وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مسلسل اپوزیشن پر فوج کی کردار کوشی کرنے کے الزامت لگائے جانے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے سوشل میڈیا پر عمران خان کی درجن بھر ایسی تقاریر وائرل کر دی ہیں جن میں وہ اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے خلاف حرزہ سرائک کرتے نظر آتے ہیں آئیے ان میں سے چند ویڈیوز کو سنتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ نوازشیف کا فوج مخالف بیانی ازادہ زہریلا ہے یا عمران خان کا دیکھیں جی جو بنگلہ دیش سے ہمیں سبق سیکھنے چاہیے تھے اس پاکستان کے جانے سے وہ تو سبق نہیں سیکھے حمود الرمان رپورٹ جو چھپنی چاہیے تھی اور اس کے پر اتصاب ہونا چاہیے تھا لوگوں کا وہ تو پچیس سال کے بعد ہندوستان میں چھپی کوئی ایکشن بھی نہیں لیا میں پہلے تو وہ جو جنرل نے بھی بات کیے نا میں ایسے مجھے اپنے پروگرام میں جب بٹھائیں نا ایسے بے غیرت لوگوں کو نا پریز بات کروایا کریں یہ نشاد احمد بے غیرت ہے یہ جو بھی ہے یہ بڑا بے غیرت آدمی ہے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہاں عورتیں بچے مار رہے ہیں یہ کس طرح کے انسان یہ اپنے آپ کو انسان کیسے کہتے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آتی کبھی اس نے پتا چلوایا وہاں لوگوں کو کیا ہے آپ کے سامنے جب ہمارا دھرنا ہوا تھا تو وزیرستان کے سوا جو ملک آئے تھے لوگ آئے تھے بچاروں کے جن کے بازو نہیں تھے ٹانگیں نہیں تھے وہ کون لوگ تھے وہ کیا پاکستانی نہیں تھے کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے کیا ان کے بحسیت انسان کیا ان کو ایک ہیومن رائٹ ان کا نہیں ہے کہ میں بے قصور ہوں جب تک میں قصور وار ثابت نہ ہوں یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ اس ملک کے میر جعفر میر صادق اپنی کرسی کے لیے آن فوج کا کیا حال ہوگا یہ لڑنے والی فوج نہیں ہے اور یہ فوج جب عوام فوج کے خلاف ہو جائے وہ فوج کیا مستقل ہے اسٹابلشون کا مطلب فوج اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر اکتاریس لوگوں کو مارتا ہے دو سو لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں اس لیے اس کے اوپر کوئی دہستگردی کا کیس نہیں ہوگا کوئی قتلوں کا کیس نہیں ہوگا چوری کا کوئی کیس نہیں ہوگا انتہا میں لکھتا ہے مائیکل شوہر کہ دو ناٹ پوش تے جنرل تو دو ایٹی ورک اگنس پاکستان's انٹرس تو دے ایکسٹین دیکھو جو بھی مارتا ہے وہ دہستگردی یہ مائیکل شوہر لکھ رہا ہے جنرل کے مطلب کہ پاکستان کے نیشنل انٹرس کے خلاف یہ ہماری مدد کر رہا ہے آرز ایک میں کچھ اور بات کر رہا ہاں جو بھی مارتا ہے وہ دہستگرد لیکن بات یہ ایک آشد کہ یہ ہم پہنچے کیسے ہم پہنچے ایسے کہ ہم نے خود پہلے پالے جن کو آج ہم دہستگرد کہہ رہے ہیں ان کو ہم جہادی کہتے تھے ٹیمنگ دی ہم نے ان کو استعمال کیا ہم نے سیکٹیرین کلرز کو پالا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پالا میں اس میٹنگ میں ایک دن تھا تو صفح صحابہ کے لوگ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ ہماری یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سیدھی بات کرنے والے ہیں تو ہماری شیو سے دوستی کروا دیں میں نے کہا اچھا تو کیا پرابلم کے کہتے ہیں جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے جب چاہتی ہیں لڑا دیتی آپ اس میں اور جب چاہتی ہیں میں ہاتھ آ کریں میں حیران رہے گا یہ صفح صحابہ کے لوگ تھے اور آپ ایک میں نام نہیں لوگا ایک ٹی وی آنکر تھے وہ لے کے آئے وہ بیچ میں پڑے اور مجھے بٹھایا بیچ میں اور میں ان کی اور شیعہ کی کروا دوں تو مجھے تب سے یہ خرق کافی سالوں کے بعد بات یہ ہے کہ کاشر اس ملک میں ہم نے اپنا ایک پربادی چھوٹ کی خود ہی پہلے ہمیں لوگوں کو ایک طرف لگایا پھر ان کو بعد میں پیسے لے کے پہلے پیسے لے کے جہادی بنایا روسیوں کے خلاف پھر انہی کو ہی امریکنوں سے پیسے لے کے پرداشتگرد بنا دیا تو یہ جو آج ہم یہاں پہنچے ہیں ہمارے گنہوں کی سزا مل رہی ہے ہمیں اب ہمارے سے برے حالات میں قومیں رہیں گے اور نکل گئے یعنی یہ نہیں کہ یہ سیچویشن ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن ایک سسٹیمیٹک اپروچ چاہیے اپروچ یہ چاہیے پہلے کہ ڈیل کریں جو کہ ڈیڑھ لاکھ ہماری فوج فسی ہوئی ہے کبھائلی لاکھیں ادھر سے پہلے نکل گئے اس ادھر سے نکلنے کا طریقہ ڈائلوگ اور امریکہ سے دسٹنس کرنا جب تاک آپ امریکہ کی جنگ سے دسٹنس نہیں کریں گا اور مجھے جہاں تک پتا ہے حقیم علاقی ایک کنڈیشن جیڑون اٹیک حسن کریں جو ڈرون اٹیک جھوڑ دیتے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ڈرون اٹیک ہوتا ہے یہ ڈرون جو اٹیک ہوا ہے یہ کہتے ہیں پاکستان نے جان کے انٹیلیجنس کیا یوں کریں دمی اربو روپے آپ ہمارا خرچ کر رہے ہیں آپ اپنے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کرتے آپ رزائن کریں آپ کو کس نے کہا چپکے ہوئے کرسیوں کے اوپر یہ کبھی رزائن نہیں کریں گے کیونکہ ان کا مقصد پاکستان کی عوام کی بھلائی نہیں ہے جناب آپ نے اگر جمہوریت دیکھتی ہے زیادہ دور نہیں ہے ترکی ترکی کا جو لیڈر آیا اس کو فوج نے اس کی بات بھی مانی اس کو روکا چھوٹی سی چیز تھی اس نے کہا کیا ان کے سامنے لیڈ گیا حضر کا عوام کے پاس گیا الیکشن کروائے پہلے سے زیادہ مجورٹی لے کے آیا اور آج سوا سو فوجیوں کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے ترکی کے اندر وہ فوج جس کو ان کے اندر رول دیا گیا ہے یہ یہ گیدر یہ گیدر جو بھرے ہوئے سارے اوپر سے لے کے نیچے تاریل جنرل جو ہے نا جی جنرل تو کوئی امید آنے آئیوار آبی جنرل جو ہے نا وہ جنرل دامی نہیں ہے اے نا بھٹا چطہ مٹھا اسی بی ازار لوگ سردہ سے کٹ گئے ہونا جنرل دا پشاب میں کٹ گئے انہیں بودھے لوگیں جنرل پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے لیتے اوپر اپنے پتوں کو سامنے لے کے آتے ہیں نیچرل لیڈرشپ تو لوگ اوپر لے کے آتے ہیں جو لوگوں کا نیچرل لیڈر ہے فوج ایک منیفیکچر کرتی ہے لیڈرشپ جان کے لے کے اس انسان کو آتے ہیں جس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اب کنٹرول کس کو کر سکتے ہیں یا وہ کرپٹ ہوتا ہے یا اس کے کرپشن کی فائل ہوگی اس کو کنٹرول کریں اور یا وہ ایک ناہلہ آدمی ہوگا یہ فوج کو برا برا کہا جا رہا ہے ان کو ہر قسم کے اسٹیڈ ایجنٹس کہا جا رہا ہے لینڈ گرابنگ کے اوپر ان کا نام آ رہا ہے بدنامی ہو رہی ہے فوج کی یہ پاکستانی فوج کے لیے اچھا نہیں ہے دیکھیں اگر کوئی فوج کا خیر گواہ ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط کر رہی ہے پاکستانی فوج دیکھیں نا کیوں نہیں دنیا کے اندر فوج کہیں اور جنرل کوئی ملک چلا رہا ہے سوائے ایک ملک کے برما کے جس کا حال دیکھنے والا ہے کیوں نہیں اور کسی ملک کے اندر فوجی جنرل آ کے ملک چلا رہا ہے کیونکہ یہ سسٹم فیر ہو چکا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ فوج کا کام ملک چلانا نہیں ہے کہہ رہا ہے لادلہ یہ وہ جو بریگیڈیر نے ان کو الیکشن جتایا ہے دوزار تیرہ کا پنجاب کے اندر جو ریٹریننگ آفیسر کو یہ سپریم جوڈیشل کمیشن میں چیز آئی تھی کہ جو ریٹریننگ آفیسر کو سراؤنڈ کیا انہوں نے فوج نے اندر بیٹھ کے ٹھپے لگائے گئے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو جانے نہیں دیا اندر تو یہ جو ان کو آج اتراز یہ ہے کہ کیوں نہیں فوج نے مدد کی ان کو پھر سے بچانے کے لیے جو ریٹریننگ آفیسر کو سراؤنڈ کیا تیر ہے کچھ سے برو پھر چشہ س پیدا کا بنا Fakem یہ جو ریٹی نیدیجی بکлив آنڈ کینیجی جاتی کنی Centre ہم زی جاتی کنی آفیسر کاiami choڈیدی دیوست کچھ انگیدان آہ لنے께서ترس دیدہریننگ آہ자댓 کیا پھر پھلیٹا got Colin میں وہاں گیرم اندرہ سنا تیرہی زیر روالے مدد recommending typical میں جهики میراً جات کیا جو ریٹرنگ آمد وہource نوانیں گروتزر پیدا پاکستان کو اینسان پاکستان کی کہ کیونکہ انہوں نے میرا کا امر volانا ہی سنفرقا ہے ساعتا ہماتے تولیے میں آپ جانتے ہیں کہ ٹھیکی غریق شديد یہ بھی معلہ فکستان کیتے ہیں زندگی chic پاکستان تحت کرنے کی شخص ملتبین ہیں کیلئی میں جو صرف میں تجاوہ میں نے ایک دیکھگی جوہاں یہ نہیں جائدة جنرات یہ جنرات ملتا چنوانتر انہوں نے مجھے اٹھے ان پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا